موسیقی دکانوں اور گھروں میں پانی نشویبی علاقوں سمیت پوش ایریاز بھی کئے کئے فوٹ دوبے رہے موسیقی موسیقی لہور کی اہم شارہوں پر ڈھیک کئی فوٹ پانی جمع ہر طرف برساتی پانے کی سست لہریں ٹریفک کے روانی میں مشکلات گاڑیاں اور موٹر سائکلیں بند ہونے سے شہری پریشان گٹر بھی اوبر پڑے گندے نالے اوکات سے باہر آگئے کاروباری زندگی مفلوز ہو کر رہ گئی سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں ایک سو نباسی میلی میٹر ریکارڈ موسیقی 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 سابق وزیرالہ اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی رہائشگاہ کے باہر بھی پانی جمع گلبر کے علاقے گزافی سٹیڈیم کے اعتراف میں بھی بارشی پانی جمع نشٹر سپورس کامپلیکس ڈھوب گیا گارڈن ٹاؤن اور گورنر ہاؤس کے اگوی سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی ٹاؤنشپ کے تمام بلوکس پیروزپور روڈ وارش روڈ اور تاج پورا بھی پانی میں ڈھوب گیا نہر بھی کناروں تک بھر گئی پانی باہر سڑک پر نکلتا رہا موسیقی 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 چوالیس گھرانوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں وزیراعلا پنجاب بارشی پانی کا اخراج نہ ہونے پر برہم اسلام آباد سے ٹیلی فون کال پر انتظامی اور واسا حکام کی سخت سرزنش ایک بار پھر نشیبی علاقے کلیئر کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ایم ڈی واسا کا تین گھنڈے کی شہر کلیئر کرنے کا دعویٰ بھی ناکام ہو گیا بیشتر علاقوں میں تحال کئی کئی پھٹ پانی جمع شہری زندگی مفروض ہو گئی کینٹونمنٹ بوٹ کے نائب صدر پر بزار حکومت کا رنگ کئی علاقے تالاب، سڑکیں اور گلیاں ندیاں بن گئیں مگر منتخب نائب صدر گھر سے نہیں نکلے بوٹ کے نائب صدر شیخ شاہد نے صورتحال پر موقع افتیار کیا کہ کینٹ کے علاقے میں پانی کا کھڑا ہونا سنگیم مسئلہ ہے نکاسی آپ نے مزید وقت لگتکتا ہے باری سے لیسکو کا ترسینی نظام بھی متاثر 77 فیڈر شیف ہونے سے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی محتل لائن سٹاف کو بہال کے کام میں بھی پانی کھڑا ہونے سے مشکلات کا سامنا ٹاؤنشپ 5 بلوک سیکٹر اے ٹو میں موسیلہ دھار بارش کے باعث محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا جو میں آشو تیس اگس بروز اتوار کو ہوگا چاند نظر آنے کی شہادت ملتان سے ملی زنر کمیٹی نے چاند نظر آنے کا اعلان کیا ڈی جی مذہبی امور ڈاکٹر تاہی رضا کی زیر صدارت زنر کمیٹی کے اجلاس میں مفتی محمد رمضان سیالوی مولانا عبدالخبیر آزاد اور محکمہ موسمیات کی نمائندگاہ میں شرکت کی موجی گیٹ محلہ کشمیریاں سے بچوں کا جلوس عذابہ رامد امام بارگاہوں سے ہوتا ہوا واپس حسینیہ ہال اختتام پذیر ہوا جلوس میں ننے عزاداروں نے سیکرڈ کی تعداد میں شرکت کی ننے عزاداروں نے سینہ کو بھی کے ساتھ ساتھ محخوانی دیکھی موجودہ حکومت نے ترجمان کی فوج بنا دی اور پرفارمنس زیرو ہے موشی طرف کیاتی کے حوالے سے ملک کو پچاس سال پیچھے دکیل دیا گیا ہے رانوما مسلم لیگ نون عزمہ بخاری کی عویس لغاری کے ہمراہ پریس کانفرنس چیرمن نیب سے چینی اور آٹا سکین میں عثمان بزار کو طلب کرنے کا مطالبہ کیا عویس لغاری بولے عثمان بزار نے گندم خریداری میں اربع روپے کے گھپلے کر آئے دو سالوں میں آزادیت صحافت پر بھی بری طرح حملے کیے ہیں عمران خان نے اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے ہر وعدے پر یوٹن ڈیا عمران خان اب بھی کنٹینر پر کھڑے ہیں پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب کے صدر کمرز زمان کائرہ کی پریس کانفرنس بولے لہور کی ڈوبی سڑکیں اور گلیاں پنجاب حکومت کی کارکردی کا مو بولتا ثبوت ہے مزید کہا FATF پر حمایت نہیں کرتے تو قوم کا نقصان ہوتا پنجاب حکومت کا اربن ریور راوی پروجیکٹ پر مرحلہ وار کام شروع پہلے مرحلے میں تین ہزار سے دس ہزار ایکڑ کو مختلف زونس کا نام دیا جائے گا پروجیکٹ کے تحت راوی کی قدیم شان و شوکت کو بحال اور گرد و نواح سے آلوگی کا خاتمہ بھی کیا جائے گا دریاں میں گرنے والے سیورس کے پانی کو ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف کیا جائے گا بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کو بھی کم کیا جائے گا آل پاکستان پرائیور سکولز اسوسییشن کی سبائی وزیر تعلیم کے حالیہ فیصلے کی مضمت صدر ایپسا شبیر احمد حاشمی کہتے ہیں ایسو پیس کی تیاری میں کم فیس پرائیور سکولز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا نرسری تا چہارم تک کلاسز کی اجازت نہ ملنے سے کم فیس لینے والے پرائیور سکولز بند ہو جائیں گے